موسیقی وعلا آلیه الطیبین الطاہرین وصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا ناسو کت جاہاكم برہان من ربکم من ربکم وآزلنا إليکم نورا مبینا قل اللہ تبارکہ وتعالی فی شان هبیبی مخبرا وآمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہا اللَّذِينَ آمَنُونَ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا با آواد بولند پڑھئے کوئی زبان خموش نہ روے ملکے پڑھئے سلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ گونج پاندی و سلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سِیدی یا نبی اللہ اللہ رب العزت دی حمد و سنح تباد درود و سلام برگہی حبیبِ قبریہ شافیر روج جزار نبی اکرم شفیع معظم تاجدارِ بطحہ سرورِ کائنات فخرِ موجودات باعی سے تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مسترِ کائنات احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تباد انتہی باجب الہترام علمائی کرام ناتخان شیر لیسان بننے محفل ناکی بے محفل مہمانہ نگرامی قبل قدر دوست و بزرگو عیدہ پاکیزہ پر اقرام عبدی صلاح کا زیرہ سمودری دی اندر ان قطب حزیر ہے میں انتہی شکر گزاراں کمر عباس حسینی صاحب دا جنہ نے اس محفلِ پاکدہ انتظام کیتا ماشاءاللہ فیصل عباد تو جناب محترب عزت معاب راشد گمر صاحب ماشاءاللہ فیصل عباد تو پورا قافل اللہ کی آئینے اللہ پاک انہا دیا سلامتا انہا دیا محفت سلامتا رکھیں تقریر بلا تمہید و شروع حضراتِ موتشم اللہ نے فرمایا میرا دعوی لئیسا کمشل ہی شئی اللہ فرماندہ میرا دعوی میرے ورگیش ہے کوئی نہیں اللہ فرماندہ میرا دعوی لا الہ الا اللہ میرے ورگیش ہے کوئی نہیں ارضی کی تھی یا اللہ تیرا دعوی تیرے ورگیش ہے کوئی نہیں تیرے ورگیش ہے کوئی نہیں اسی دنوں بے کیا کوئی نہیں کوئی دلیل دے نا کہ ایسا تیرا دعوی مانے یہ تیرے ورگیش ہے کوئی نہیں تیرے ورگیش ہے کوئی نہیں اللہ نے پھر اپنے محبوب رو بیجیا تو محبوب دے قرآن نازل فرمایا پڑھا قرآن جو بولو سبحان اللہ نا بھی نا اینجے اینجے نہیں اپنات نال دا ہتو جو کوت اچھا اچھا بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے ایسے سال اپنی امینا الحج کر کے آوے ہون نیلی جھتے دے مالکہ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا ایسے سال اپنے مرشدنا حج کر کے آوے ہون سونے عربہ تیرا کی جاندائی جڑا ایسنا اچھا سبحان اللہ بولے آج رات سووے تے خوابش کملی والا ہے آجے لنگر شنگر ہے بھی وادو ہون دے سبحان اللہ کہنا بند ہے نا تو سیان دے لنگر دیا سری تھوڑا جائے سارا گھروو بھی کرکی آیا کرو بندہ کوئی سبحان اللہ کہن جو کہا ہو جنہا ہون بولو سبحان اللہ ہور اچہ ہور اچہ بولو سبحان اللہ اسے گاؤں دیو فضا ہوا اگلی سال تک سبحان اللہ دیا آوازنا گون گیا انج 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 دا بولو سبحان اللہ تو پربندی کا نیرشاد فرمی یا یعنی سکت جائکم مرحان من ربکو وآز اللہ الیکم نورا مبین پربندی کا نیرشاد فرمی میرا داوے میرے بھرگی شے کوئی نے ارد کی تھی اللہ تیرا داوے تیرے بھرگی شے کوئی نے ارد کی تھی اللہ دلیل کی اللہ نے فرمائے دلیل من کے میرا یار آگے آجم آؤ آکے میرا ماہی وے فلو میرا ماہی وے کمنا پہ جائے گا مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں خدا ورگا کون ہو سکا جائے اللہ نے فرمائے میرا دم ہے لا الہ الا اللہ میرے بھرگا ماہبود کوئی نہیں ارد کی تھی اللہ لوگانے سورج نو خدا ملے چند نو خدا ملے ستانے نو خدا ملے آئے ارد کی تھی اللہ لوگانے فریشتے نو خدا دیا بیٹیاں کیکے ماہبود بنا لے آئے لوگانے آگ دی پونجا کر لئے لوگانے اپنے بھرگے انسانہ دی پونجا کر لئے ارد کی تھی اللہ قدیس آم ایاسی میں قدس یا تیرے بھرگا ماہبود کوئی نہیں اللہ نے فرمائے اللہ میں بہت طوری کو ہولےابطار میں بنو کوئی آدھ میں اغلہ نہیں سکتی میری تصورت کوئی نہیں ارد کی تھی اللہ کی میں پتہ لگے گا تیرے بھرگا ماہبود کوئی نہیں اللہ نے فرمائے میری اغلی کوئی نہیں ایک تشویر اینجلی بنا کے میں جنی لائوں ریکھی ان لو جائے آراج من نینہ عملیؑ کان دین ہمارا جانہ پندرو اللہ نے فرمایا کہ ملی والیاں کریں انجلینے سورت تینوں دے دے مانگا پیچھے جلوائی اپنا رکھ دے مانگا اس عباس دیاں شیخ بول کے کہنے حسینہ جمیلہ دموں موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دموں موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دموں موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا اچھا اچھا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا حسینہ جمیلہ دموں موڑ دیتا تیرے رسالہ تیرے حیدری تیرے غوثیہ اللہ نے فرمایا کہ ملی والیاں لوگ ویکھنگے تینوں تا مننگے مینوں لوگ ویکھ دے مصطفیہ نو رہ تا من دے خدا نو رہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کسی انگریز پوچھا سی کہ اقبال تو رب انہوں کیوں ماننا ہے تیری ماں دس چھایا یا تیرے باپ نے دس چھایا ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا نہ ماں دیا کے نہ پیاؤ دیا کے رب انہوں دیا کے رب انہوں اقبال دیا جنہیں کا دی جوٹ ہونو بولو سبحان اللہ بھئی اجید میں شروع ہویا اجید وڑا میرا بینڈا بڑا لمحہ ہے اچھا اچھا بولو سبحان اللہ بھور اچھا بولو سبحان اللہ حاضرین امتشم میرے نبی دی ویس حال دی چڑھ دی جوانی میرے آقا نے بیکھا مکہ کنونی کوئی نہیں حکومتی کوئی نہیں جس کی لٹھی اس کی بھینس جڑا تگڑا ہے اور بہت ہی تگڑا ہے جڑا مارا ہے اور بہت ہی مارا ہے گریم دمال کھا جانا یتیم دمال کھا جانا لوگ گناہ ہی نہیں سمجھ دے میرے آقا علیہ السلام نے مکہ دنوں جوان اکٹھے کر لے ایک انجمن بنا لے ایک کمیٹری بنا لے میرے آقا نے فرمایا تو انہوں پتہ ہے ساڑے مکہ شہدہ کی حال ہے آو میرا ساتھ دی و تو گریبا انہوں دا حق لے کے دی اچھو جا کر کے بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکتا نال اللہ چکے تو اچھا اچھا بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا تو انہوں پتہ ہے ساڑے مکہ شہدہ کی حال ہے آو میرا ساتھ دی و تو گریبا انہوں دا حق لے کے دی میرے آقا دی ایک میٹی گریبا دی مدد کر رہی اچھے حضور نے اعلان نبو فتنی کہ تب میرے تیرے کریم دی ویس سال دی چھٹ دی جمانی میرے آقا مکہ دنوں جمانہ انہوں لے کے ایک دن جب لے ابو خبیزی چوٹی دے بیٹھے میرے آقا نے بیک ہے ایک پینڈو روندہ جا رہے ہیں 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 کہن لگے سناوا سنا دے کوئی نہیں میرے آنکھ نے پینڈو نو سینے نللالے آؤ فرمایا سنا چندی کوئی نہ سنے یو دی میں محمد سننا آؤ اوہ پینڈو میرے آنکھ نے کلے لگ کے روند آئے نہ لیر دے کردے کملی والے آؤ اللہ نے میں نوپے کے اوڑ دیتا آئے ایتن میری بیٹی جوان ہوگی سنے میں اوڑ بھی پال دنے بیٹی بھی پال درے کملی والے آؤ میرا خیالے سجنہ اوڑ جوان ہوگی بیٹی بھی جوان ہوگی سنے اوڑ بیٹی بھی شادی کر لگا کملی والے میرے اوڑ بھی جوان ہوگی بیٹی بھی جوان ہوگی میں مکہ دی منڈی بھی چھو یوڑ میں چلے آئے ایک مکہ دے چوندری میرا یوڑ خرید لے آئے سنے آمینوں میرے پیسے نہیں دے دا کملی والے آؤ میرے اوڑ دیتر چلے آؤ اتھے دے کسے نہیں سننا والے کوئی نے میرے آگا نے پیلوں میں سننا لالیا فرمایا دسیوں چودری تا نام کی گئے کہنے لگے سنے آئے لوگ نو پو جال کے اندینے میرے آگا نے فرمایا رونا جیتھے پو جال مرکے بس دینے اتھے رب دا یار بھی بس دا چلے آقا نے فرمایا رونا جیتھے پو جال ورگے بس دینے تھے رب دا یار بھی بس دا جاگ دےو بلو سبحان اللہ تھاکتے نہیں ہے ہاتھ کڑے کرو سارے جڑے جڑے تھاک گئے ہو ماشاء اللہ ہون بولو سبحان اللہ علمات شریف فرمانے میں محبت جملہ عرض کرام نوجوانو چی دے نامہ اعمالج قیامت سبحان اللہ دیا تصبیان دے پھر دنیکل آئے نا انہیں دوزو کے بیچے جانا کوئی نہیں اپناتے نالدہ ہاتھو چکو دے اچھا اچھا بولو سبحان اللہ میرے آقا نے اس بیند تو ہاتھ پکڑے فرمایا میرے آقا نے جاکے ابو جالدہ دروازہ کھڑکایا ابو جال بھائی ہرایا کہنے لگے محمد کی در آئے ہو حضور نے اینج کر کے اپنی کانڈ پیچھو اس پینڈوں نے ابو جالدہ سامنے کھڑا کر دی تھا ابو جال نے اس پینڈوں نے بیکھتے ابو جالدہ رنگی اٹھ گیا کہنے لگے محمد کی در آئے ہو حضور نے فرمایا ان در اونٹ خرید دی پیسے دیتے نہیں دینے نہیں کہنے لیاو پینڈوں نے پیسے لیاکے دوری جاندنا لیکن حوصلے مارے آدے وداوے پیار آج زی تگڑیانو سکھاوے پیار نیرگا اور آچ جا کے وگاوے پیار جنہوں عرشات رب نے بلا وے کھیا حضرین موتشم کملی والے آکھ علیہ السلام جو حجر فرما کے مدینہ تجیبہ آئے نا مسجد نبی دے سامنے ایک کھلا جہاں میدان سارے مدینہ دے بچے آکے اوٹھے کھیل دینے کر سب اونا بچے دو حضور نل بڑا پیار تو حضور دونا بچے نل بڑا جا او جڑے مسجد نبی دے باہر بچے کھیل دینے نا او بچے حضور نل بڑا پیار رکھ رہ دینے کونہ ایندے والی نے جو دو نماز پڑھ کے باہر آنا تو اونا بچے نے دوڑ کے کسے حضور دین لطا مبارک انو پکڑ لینے کسے حضور دین باہمہ انو پکڑ لینے کسے حضور نل لیٹا کے میرے نبی دے اوپر لیٹ جانا کسے حضور دے کپڑے پکڑ لینے کونہ ایندے والی دا اونا بچے نل پیاری بڑھیں سرکار تو عالم نے حق دے کہ hade بچے فرمانا بچے ہو جیڑا بچہ میں پہلے ہاتھ لگاوے گا محمد انہو مدینہ دیا این тоже دونا دیوان کا نبی کریم نے دور لگا دینی بچے نے حضورنا جب پھمار لینے ایمان داری نای دچائجت تڑا نبی لوکوں کی بچے انہلے انہا پیار کر دے وہ علی دے بچہ انہلے کننہ کو پیار کردہ ہوئے گا وہ علی دے بچے انہلے کننہ کو پیار کردہ ہوئے گا سرکارے دو عالم دا اونا بچہنا پیاری بڑھے ہیں کون اینڈے والی نے بچہ نو کھیل دیاں بیخنا تے اینج کر کے مسجد نبی دی دیوانا ٹیک لگا لینی تے حضور نے گلی چی بیٹھنا وہاں مدینے دے جا جدارہ تیری عظمت و صدقے جامع تیرا ٹوڑرنو دل کر رہے تے خدا دے عرشت سنے جوڑنے ٹوڑکے آجائیں تیری آج دی تو کوئی نا تھی بارد دیوان اندر مائی دے کرنا بچہ حضور دی آواز گی مائی نے خیال آیا آواز ایڈی سونی ہے بندہ کھٹا کو سونو ہوئے گا دیکھا دے سی ایڈیا سونیاں کھٹا کرنے والا ہے کون مائی نے کھٹکی کھولی نا تھی اینج کر کے حضور دے چہرے تی نگاہ پہلی مائی کھٹکی بند کر کے دوڑ گی کین لگی ایت محمد سنے اینو وے کے لوکان دی ایمان بدل جان دے رہے مائی نے کھٹکی بند کی تھی اللہ نے فرمای جبریل کبار مائی نے جند دے دی ارض کی تھی اللہ انہیں تیرا محبے کے کھٹکی بند کر لئے اللہ نے فرما کی ہویا انہیں دیوار دی کھٹکی بند کی تھی مائی نے دے دی لدیا کھٹکی کھول دی تھی ارض کی تھی اللہ انہیں کرم کیوں پہ کرنا ہے اللہ نے فرما جبریل کیوں نے انہیں کرم کرام انہیں دیوار دوڑا کے میرا مائی تکھا رہا جبریل کیوں نے انہیں کرم کرامی ہوں دی دیوار دی اٹھک لگا کے میرا محبو بیٹھ رہے جند دی دیوار دی کھٹک لگاوے کملی والا اوٹ جاوے جنت اچھتے دنے سینے چیز ہونا وزہ ہوئے تے جندے سینے چیز ہونا وزہ ہوئے ارض پہ کردہ سا مدینہ دے بچے کملی والا نہ پیار کردے کملی والا مدینہ دے بچے نہ پیار کردے کونینڈوالی نے جو دنوات پڑھ کے باہر آنا تو سارے بچے دی سینے پیار دینا حدیث پاک بچے آنے کے زہابی دیوار پیرا تک لمبینے کس نے پوچھیا انہیں لمبی والا کیوں رکھے نہیں کہنے لگے بچپن بھی جو میں کھردہ سام کملی والا میرے سینے پیار دیکھ گزر گئے میں ساری عمرہ یومان میں کہتے ہیں جنہ نوحات محمد لگ گئے ساری عمرہ یومان میں کہتے ہیں جنہ نوحات محمد لگ گئے سرکار دو عالم دا ہونا بچے نالا پیار ہی بڑھے کونینڈوالی نے جو دو نماز پڑھ کے باہر آنا تو جیڑے بچے دی نگاہ کملی والے دی چیرے تے پہن دینا وہ دوسرے نوحات محمد لگاہ کیا جنہا اوہ وے خو ساڑا کملی والا یا گیا جنہا اوہ وے خو ساڑا کملی والا یا گیا جنہا آگے بچے آن دینا بچے نالے کے یہودینا بچے بھی کھیڑ دائیں جو دو مسلمانہ دیں بچے دون دینے اوہ یہودینا بچے بھی دون دائیں اوہ وی کہتا ہے ساڑا کملی والا یا گیا جنہا اوہ وے خو ساڑا کملی والا آگے آجے جنہیں یقین تکلی دلوے جھاتی مارکے وے اللہ فرما دے نبی مومنہ دیا جانا تو بھی قریبے رب دسنا چاندہ اے ایمان والا فکر نہ کریں تینوں قامت تکلیف آجائے تینوں پتہ بات بھی چلگ دا مدینہ خبر فیلے ہو جاندی ہے اوہ بچے دوڑ دینے تھے یہودی اندھا بچہ بھی دوڑ دیا اوہ وی کہ اندھا ساڑا کملی والا آگے آجے شارحین اس حدیث پاکت تحت فرما دینے اس بچے درانسی عبدالقدوس بچہ یہودی اندھا تے عشق مسلمانہ دے نبینا اللہ کا گیا جاگ دے تو بولو سبحان اللہ بینا ایمیں نہیں ایمیں نہیں اپنا تنال دا حت جھکو دے اچھا اچھا بولو سبحان اللہ جنہوں میرے کریم نال پیارے اوہ بندہ بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ میرا دلے کرتا ہے میں اندھا ترجمہ کیسے آشکل کرالے ہم کرالے ہم اس آواز جانشی بول کے کہنے لگے عشق لگاں سے کھیڑا کھیڑ دینوں کھیڑا بھول دیا بھول دیا بھول گئی آپ میڈی کی تیزی اتر بھولے لبالی انہوں بھے خدیا بھے خدیا کھون گئی آپ کجل پایا اسی یار دے جانشی بھے خدیا اے بھے خلی لئی ہم جانشو ڈل دیا ڈل دیا ڈل گئی آپ دی علی حیدر شاہ کھلی میں نہیں رول دی کہیں سونیا بھول دیا رول گئی آپ اے بچہ دینے بھرون دے رات بھرون دائیں ساری رات روں کے گزار دائیں ارد کردیں یا اللہ اے ڈی لمحی رات کیوں بنے یا جلدی رات موجہ جا کے تیرے مہد دیر کران تائیوں بابا بھولے شاہ فرمادنے عشق آپ بھی اولا یوں دے کام بھی اولے عشق آپ بھی اولا یوں دے کام بھی اولے کونچے چھنے دا نہیں ہوں دا جندے پہ ساب پلے پلے بچہ دینے بھی روندے تیرات بھی روندے میعظہ فرمادنے عشق جناد دی ہڑی رجیہ رونہ کم انا ہی وچھڑے روندے ملدے روندے روندے ٹردے راہی عشق ملدیاں بھی رونہ پہندے تے وچھڑیاں بھی رونہ پہندے بچہ دینے بھی روندے تیرات بھی روندے ساری رات روکے گزار دائیں دن بعد دین کمزور ہوندہ جارے ہیں حضور نبی کریم مسئلہ میں نواز پڑھ دینے او بچہ حضور دینے آداما والے بھی خدا رہندے تے اے انجو حضور والے اشارے کر کے کی کہندہ ہے تو حضور والے اشارے کر کے کہندہ میں عشق مہین دے اگا لائیاں اینا لگیاں کونم بجاؤں مہین کی جاناں ذات اشار قدیم جڑاں دردر جام جکاوے ہوں نہ خود سولیم کہ نہ سوم نہ بیبیم ہتی سپیان جگاوے ہوں میں قربان اس عشق پھبا ہوں جیڑا بچھڑے یار ملاوے ہوں کونے اندھے والی مجھ سے نماز پڑھتے کی بار نکل دینا جو سارے بچان دے شیرہ دے پیار دینا ایک دن سرگاہ نماز پڑھنا کے باریں نبی کریم گلر گئے جو تیسرہ دیہرہ آیا نبی کریم بچے پھلاو کہ فرمائے بچے آمو میرا یار کی تھے بچے نے ارت کی تھی کم لیوالے آج تین دنوں گئے بچے بڑا بیمارے موہ پول دانے لب پھول دانے میرے آقا نے فرمائے صحابہ آؤ میرے یار دا پتہ لے کے آئے نالے انہوں تس کے آئے بے لجے نالے نیو لے لجے پالا نلے لے ادرو سرکان صحابہ نو لے کے ڈوڑے آرے اندر بچے ماؤں دی گوندیش میں ہوشے بچے شدید بیمارے ماں مچھا چم چم کے کہن دیئے میں پتہنا آہ تیری ماں مرے جائے آج تینا دے ناؤں گے میں نو کس ہے ماں نے یا کہیا میں پتہ رائے اکھا کال لے کے تیری ماں مرے جائے گی باپا واندی پیڑ کے روند ہے ماں سر ہاندی پیڑ کے روند ہے ادرو سرکان صحابہ نو لے کے ڈوڑے آرے اچانک بچے میاں اکھیاں کھلا گئی اندی ماں دی جانے کچھ جانے ماں سینے لگا کے کہنے لگی پتہ رائے دس کی کھانائی دس کی کھینائی اندہ باپ سینے لگا کے کہنے لگی پتہ رائے جیڑے راغ میں نو لگ گئے نے اندہ باپ بی روند ہے دی ماں بی روند ہے اندہ باپ کہنے لگی پتہ رائے آجا حکیم کھلے سلام آجا طبیب کھلے سلام بچہ کینے لگیا بابا جیڑے راغ میں نو لگ گئے نے حکیم کھلے لاج نے راب دیا حبیب کھلے لاج بچہ رو کے کہنے لگیا بابا جیڑے راغ میں نو لگ گئے نے حکیم کھلے لاج نے راب دیا حبیب کھلے لاج تو بچہ رو کے کہنے جنے درد تیتا اوہ دے وے دبا میں مریضا ہمائے اوم طبیب اوہوے جند نکلے یار دے کندما بچے میں ملاتے اوہ یار رہے قریب ہووے اوہ در بچے دایا آخری بے لیا گیا اے اوہ در ماندے پریشتے آگے بچے نو آخری بچ گیا شروع ہو گیا بچہ نالے ترمادے ملے وے کھی جاندہ اے نالے روئی جاندہ اے تندل وچے کہرے کمی والے مطن و روز ملن اندر اے اوم کی ہویا جی میں نہیں آسکتا تو تے آسکنا نعرہ تکیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حافظہ میں احساسی صحیح سبحان اللہ اوہ چیزا کر کے بلو سبحان اللہ اوہ در بچے نو آخری بچے شروع ہو گیا اوہ در موت دے فرشتے ہی آگے بچہ نالے دروازے بہلے پی کھی جاندہ اے نالے روحی جاندہ اے تندل وچے کہہ رہے کملی والے مطن و روز ملن اندر اے آجیب کی ہویا جا اج میں نہیں آسکتا تو تے آسکنا بچہ دربالے والے بکھی جانتا ہے تے روئی جانتا ہے تے دل بچ کہہ رہے ہے کمری والا قدی جاندی والی آج ہیں تیرا جاندا کچھ نہیں میرا کام بانتا جاندا ہے بچہ دربالے والے بکھی جاندہ ہے تے روئی جاندہیں تے بچہ روگے کہ نہ محبوب میری آجا رو رو کہ نہ مر مر جاہاں مہبوبہ میرے آجاہ رو رو کے نامر جاہاں نوجوانوں درہ توجہ کرے آج کمری والے آم سانڈے کونو سکھا کم مکر ورگانے سانڈے کون حتن عمر ورگانے سانڈے کونو شجاہ سلی والینے آیاں بھی سمان والا اوڑی کونو شجاہ سلی والینے عشق بھی بھی لال ورگانے جے کدھی گریبہ دی سن لے تیرا جاندہ کونو شجنے ساڑک کاما بڑ جاندہ تے پچھروں کے کنمہ مہبوبہ میرے آجاہ رو رو کے نامر جاہاں دو بہن جو مام دیو چین چلے آہے پو آہاں تے تر جاندہ بچہ نلے دروازے والے بکھی جاندہ نلے روئی جاندہ اندہ باب سینے نلگا کے کہن لگے پترا رونا کیوں کہنے لگیا بابا میں ٹھڑو چھلیا جلدی کرے میرا یار بولا کے لے اندھی مادی چیخہ نکل گئی اندھی بابنو خیالے کوئی موسیٰ مانت بچا یار روے گا اندھا باب کہنے لگے بھکرہ دا سو تیرا یار کے لائے بچا روں کے کہنے لگیا بابا میرا یار یار دیڑا جنگ دا میار اور رب دا میار اندھا بابنے گھری پاکے میں کھیا اندھی مادی چیخہ نکل گئی اندھا باب روکے کہنے لگے پترہ رونا کھائی اندھا بابا میں ٹھڑو چھلیا اوام اندھی ماں سینے لگا کے کہنے لگے میرے پترہ نکلیا کھینام میرا پترہ ٹھڑو چھلیا اوام جنگی کرے جیڑا بھی اندھا یار اور انہوں بولا کے لائے اندھا باب درمادی چھلیا دوڑیا اچانک باب درمادی چھلیا جانا کے روکے گیا بچہ کہنے لگے بابا چھلیا جانا نے کہنے لگے پترہ کی میں جاما مسلمانہ کا نبی ہے پتہ نہیں ساڑے گریہ آوے کہ نہ آیا آوے بچہ روکے کہنے لگے بابا او پڑھا لے پالے انہوں جیڑا بولاوے جیدوں بولاوے جیتے بولاوے اوہ آچاندھا نارے تکیر نارے حیدنی نارے حیدنی نارے غوثیہ نارے غوثیہ حافظ عویس آسی زہیر بچہ روکے کہنے لگے بابا اوہ بڑا لچ پالے انہوں جیڑا بولاوے جیدوں بولاوے جیتے بولاوے اوہ آ جاندھا جاگ دے وہ بولو سبحان اللہ میں انہوں پتہ لگے بھے میں زندیاں چھ بیٹھا ہے مردیاں چھ نہیں بیٹھا اچھو جا کر کے بولو سبحان اللہ کوئی بولانا والا تے ہووے کوئی ہووے مو علامہ جلال اردن سیوتی ورکہ جنہیں بہتر واری جاتے میرے نبی دی زیارت کی تھی کوئی حضرت امام مالک ورکہ فرمان دے نے جو ہوش سمالی ایک رات ویزندگی دی ایسے نے گزری جس رات و حضور دی زیارت نہ کی تھی ہووے کوئی ہووے مو بولانا والا کوئی شیخ سادی ورکہ کوئی حضرت خاجہ گلام افرید کوٹھا میں ٹھنڈے تاجدار ورکہ خاجہ گلام افرید فرمان دے نے ایک دن یار دی سیکھ نے تانگ کی تا تیمہ کوٹھتا چاڑے کے مدینہ تیبا والا مو گھر لیا تے روکے کہن دنے یا میں ڈڈھو لام کرابیٹھ زاری 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 کوئی بلانوالا تے ہووے کوئی بلانوالا تے ہووے کوئی بلانوالا تے ہووے پھر دیرا باپ گلی چاہ نکلیا وہ در حضور گلی چاہ رہے وہ اندھا باپ قدم پھٹکے کہنے لگے سونے درہ جلدی یہاں ہوں ہی میرا پتر ٹھو چلے جلدی واری تیروں بے کے مرنا چاہتے میرے آقا نے فرمایا چالا میں ہے پڑے یار دا پتی لہنا رہے ہیں جڑے بیرے میرے کریم نے دروازہ کھولیا بچھے دی نگاہ میرے نبی دے چہرے تے پہ گی ادھرو موت فرشتہ یہاں گیا تے میرا ایمان نے کہنے بچہ موت فرشتہ نو کہنے یوں بے گا دو گڑیاں رک جاں تقدیرے لگیاں نو توڑ نبی دے دو گڑیاں رک جاں تقدیرے لگیاں نو توڑ نبی دے 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 جان حوالے نہ کر دے چاہرے اس جان دا مالی کے یارن دے اچانک بچہ ماتیک اون دی بچھے لگے پیڑ گیا اون دی ماں کہنے لگی پھوٹران لے ایڑ جا کی ہویا کہنے لگے اممہ کہنے لگے اممہ میرا یار رہ گئے آئی اندھی ماں دروازے ملوے کے کہنے لگے لیٹ جا کوئی نہیں آیا کہنے لگے اممہ کشبوں ہاں پہیاں دستیانے اوہ آگے آئی اوہ آگے آئی جیڑے ویلے میرے آکھاں نے دروازہ کھولیاں بچے دینے کہاں میرے نبی دے چیرے تے بہ گئے بچہ کہنے لگے اممہ اوہ اوہ میرا یار رہ گیا کہنے لگے اممہ اوہ اوہ میرا یار رہ گیا میرے آکھاں نے آکھاں اندھا سیر اپنے گو دی ویچے رکھیا میرے نبی نے فرمایا پاڑ میرا کرمہ تیر جان دیواری تیرنا محمد آواد ہے میں قیامت انہوں جانتی چھ نہیں جانا جب تک تیری باں پھڑ کے جانتی چھنا ہے بچے نے رون دیا اپنے باپ بل بکیا باپ کہنے لگے پترہ جو تیرے یار کہنے اوہی کری جانے بچے نے آکھ نبی دے مکھ سے رکھی نبی دا کلمہ پڑھا بچے دی روم پرواد کر گئی تی میرے ایمان اوہ رو بھی جان دی باکی کہن دیواری گلے سجنا آسا توڑ نبائی تی جان تیرے اتنا اللہ یہ تو راضی اوہ جاویم تی مل گئی کل خدا بچے دی روم پرواد کیتے ہیں میرے آقا نے اٹھے کے متھا چمیا میرے آقا نے فرما فرما ساری ہم دا اللہ واسطہ جنہیں ان دو زکتی آگ تو بچا لیا میرے آقا نے فرما صحابہ اندہ کفندہ فندہ انتظام کرو اندہ جان دا میں آپ پڑھا ہوا گا نوجوانوں جڑے پہلے مدینہ دیں گل مجھے اس بچے جنادہ نکلیا صحابہ اس بچے دے جنادہ نرون دے جارے نبی کریم بھی اس بچے دے جنادہ نال جارے اچانک دوڑ دیں دوڑ دیں میرے آقا نے پیراندیاں چوکلے ہیں تھوڑی دوڑی جا کے میرے آقا گلیاں تے دوڑ دیں صحابہ نے دکیتی کملی والے جی پیرچنے تکلیفیں مونڈیاں تے چوکلے ہیں میرے آقا نے فرما سہابہ پیرچنے تکلیف نہیں میرے آجیدیں جنادے پرشتے ہیں اینے پیر نہ کھنڈی جگہیں نہیں مل دیں میرے آقا نے اس بچے دے جنادہ خودو پڑھایا جڑے ویلے کبرے چھتا رہاں دا ویلہ آیا میرے آقا نے فرمایا لیاو میں یار نو ہاتھی دفن کرا کبرے راکے جو دو میٹری ڈالے گی صحابہ اس درد نہ رو رہے ابو حرائنہ نو پچھنا پہ گیا ابو حرائنہ یہ بچہ تیرا کی لگتا ہے انج کیوں رون ہے کہنے لگے انج جو رون دا تکوش نہیں اس بچے مقدر بے کے پیارونا وہ بچے نما تو نہیں پڑی روزہ تو نہیں رکھا حاج تو نہیں کیتا زکاة تو نہیں دی تھی ایک یار دا عشق کما کے ٹور چلیں یار ہاتھی جنادہ پڑھ کے دفن کیتا تیرے مقدر بے کے پیارونا ما وہ بچے انج جو کہتے تو نہ مرے ہوندہ تیری جگہ میں مر گیا ہوندہ آخرت میں نے فرمایشے حضرت دائیہ قلبی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلیب جو گزر رہے ہیں میرے آقا نے ایک سونہ جنوجوان وکھیا ایک سونہ جنوجوان کونے شہر محقی فرما دے اندھے قبیلے دیا اور تا سارا دن اندھے رات تک دیانے قدو او آئیتے ہیں اندھے قدو وکھیا مدینہ طیباتے قریب ایک بستی اتھو دے مالک نے قبیلے دے سردار نے بہت بڑے ذمہ دار نے اندھے نام دہیہ قلبی حسن ویکھت میرے نبی نے رات سہدی وچرو کے عرج کی تھی محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں الہی رحم کردے امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں حضرین موتشم کسے نو اولاد دا گم کسے نو اولاد دیہر کسے نو دیان دیہر ایک کوئی مدینہ دتا جدار جنو اپنی امت دیہر میرے نبی نے رات ان دعا کی تھی اجابت کا سیرہ انعیت کو جوڑا دلہن بننے کے لئے دعای محمد دعا جا کسے دیہر کلبی دیکھ لیں جو بیچ وجہ تا دیہر کلبی میرے نبی دیکھا تمہا بیچ بین کے پیرو تھی کہنے لے کہ محمدوں پہ آپ سراجہ رہا تینوں تیرے رابط دیتے ہیں میرے نبی نے اللہ دی بہت دانی جیتے اپنی اے رسالت دیہر نا فرمایا دعایہ کہنے لے کہ سونے کلمہ تھی تیرا پڑھ لیا پر گناہ اتنے کی تھی اللہ معاف نہیں کرنے میرے آقا فرما دعا تو کلمہ پڑھ لیا میرے تیرا پڑھ لیا میرا تیرا پڑھ لیا ایگریمنٹ جیڑا میرا ہو جاندہ اللہ معاف نہیں کرنا میرے آقا نے فرما سونا کہنے لے کہ سونے ہاں میں قبیلے دے سردارا تیس ستر بچے میں اپنے ہاتھیں دفن کی تھی اللہ نے قرآن چرشادہ فرما اللہ معاف نہیں کرنا میرے آقا فرما سونا کہنے لے کہ سونے میرے گر بچے بچے دیبا سانو کیوں مارے ہاں اسے دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوگا تیرے میرے کریم رہن راگ بھی جبریل امین آیا کہتے کر دینے کم نہیں والے انہو آنکھو چوب کر جاؤ تو تو سوی دا رو گا کلمہ پڑھ لیا تیرو جارہے میرا آقا فرما ہونے کیوں رو رہے ہیں کہنے لے کہ سونے ایک ہور ایسا گناہ اللہ معاف نہیں کرنا میرے آقا فرما سونا کہنے لے کہ سونے میرے گر بچے بچے تھی بلادہ دویلہ سے مدور کس ملک تھی تھی سفر کرنواز سے چلا گیا بیوی نے کہا کہ بیٹی ہوئے تھی دفن کر دے میں بیٹا ہوئے تھی پالیں ارد کی تھی کملی والے جو مدور ملک تھی سفر کر کے واپس آیا دروازہ کھڑکایا ایک چھوٹی جو بچی تھی آوازی کون ارد کی تھی کملی والے انہیں دروازہ کھولی تمہیں ہی اینجگر کون دے والا بیک ہے تو انہیں میرے والا بیک ہے اوہ کہنے لگی تو کون تھی میں آکھا تو کون اوہ کہنے لگی اس گھردے مالک تھی بیٹی میرے دل بچ خیال آئے تو تو اس گھردے مالک تھی بیٹی تھی گھردہ مالک تھی میں ہیں بیر جوان ہمانا پھر بھی دھی ہیں باپا والا بیک دیانے ارد کی تھی کملی والے میں نیاک ہیں بچے نے میری آلتنوں جب فرما اور لیاں تیروں کے کہنے لگی بے بابا کتھیں ڈنگے آنس میں میں بابا میں تیریا داما بے اخت دی رہی ہم میں بابا میں تیروں بوہ ویچے کھلاوں کے واجب مار دی رہی ہم ارد کی تھی کملی والے بچے نے دھکا مارے اپنی بی بی تو پچھے کون ہے بی بی کہنے لگی جائے ہیں انہوں ماری نام دائیا تیرے بیٹی اپنی مار دی جارے ہیں ارد کی تھی کملی والے بیٹی ہیں ڈی بی آری میرے کھولا ہے مارے دل کی تھی میری حلا دے نو سینے نللہ لوا پھر لوگاں اگر ساڈیا دفن کردہ رہی آئے اپنی نو سینے نللہ کرکھے آئے ارد کی تھی کملی والے میں اپنی بی بی نو تیار کر میں دفن کر گیا ہم ارد کی تھی کملی والے بی بی نو تکا مارے بچی تھی کملی والے بی بی نو تکا مارے او بچی راج میرا موچ مدینے نللہ لیکن دیئے بی بابا کتھے ٹور گیا ہم او بی بابا آئے تنو بڑا یاد کر دی رہی آم ارد کی تھی کملی والے میں بچی نللہ بولا جائے کوئی نہیں او بچی راج میرا موچ مدینے نو تکا مارے لیکن دی رہی آم اixel رہی ہو او بی نو تکا مارے بی نو تکا مارے بی نو تکا مارے بلند کر دی بینا کہ میں نے پانی پھلاؤں دیں اردے کی تھی کم لیوالے میں بچک نہ لبول دیں کوئی اردے کی تھی کم لیوالے میں خبر خود داریا جیڑے بیلے بچی تبنوں دیں نڈے اردے کی تھی کم لیوالے بچی میرے نڈے اوس بچی نو دھکا مارے اوس بچی دیاں چیخا نکل گیا انہیں نکے نکے ہاتھ جڑے تیروں کے کان لگی بابا میں نے ماری نام وے بابا میں کھلوں نے بھی نہیں مانگنے وے بابا ایک کو جڑے نل ساری عمر اوس بودار لواگے وے بابا میں نے ماری نام اردے کی تھی کم لیوالے میں مٹی پاندریاں جیڑے بیلے بچی دوانوں دیں نڈے اردے کی تھی کم لیوالے میں مٹی پاندریاں نے روکیا تھوما نوالوے گھے تیروں نے بابا نکے لگی بابا میں نے کل دی مینو ماری نام مینو مار کے جانا ہوئے پر جاندی باکے دو سجا میرا کسو رکے اردے کی تھی کم لیوالے میں بچی نل بول دیں کوئی نام تیروں کے کان لگی بابا مینو ماری نام اردے کی تھی کم لیوالے میں مٹی پاندریاں جیڑے بیلے بچی دوانوں دیں نڈے نو جوانوں اپنی بیٹی سمجھ گیا واقعہ سنے آجے اردے کی تھی کم لیوالے میں روکیا سمان بلوے کے آنے تے کہاں لگی نیلی چھانت دیا مالکا گندوں تک دیا مردیاں رہ لگیاں میں سنے تیرے ایک نبی نیونا جنے آگے سینے آنوں دیا نو سینے نل لانا دے ان والے آنے جوانا چل دیا دنیا مرد چھڑیاں اردے کی تھی کم لیوالے میں بیٹی دفنوں آگئے میرے آقا ہی نہ رو رہے سرکار دی دھاڑی مبارک گلی آگئے مصد نبی دی دیوانا چھوپانے نکلے آئے صحابہ دیا چیخہ نکل گیاں میرے آقا نے فرمایا صحابہ انہوں آکھو چھوپ کر جائے صحابہ نے رو گیا دکی دی دائیا چھوپ کر جائے کیون نبی نو پیاروانا میرے آقا نے فرمایا دائیاں ایک مری فیر اسے میڑی نگل سنا جیڑی محمدی آئیوڈی کا تردی ترگئی میرے آقا نے فرمایا دائیا ایک مری فیر اس بیٹی دی کال سنا جیڑی محمد یا اوڈی کا کردی ترگئی دائیا نے دوسری باری سنایا میرے آقا نے فرمایا تیسری باری سنا تیسری باری سنا کہ میرے آقا نے فرمایا جنہوں رب دو یا تین بیٹیاں دے ہوئے او میری سونا تو سمجھ کے بیٹی نل پیار کرے اپنی بیٹی نپال کے جوان کرے فرمایا قیامت والے دین میرا انہ نیڑے ہوئے گا جویں شہادت والے انگلی دین نالا والے انگلی ہوں دی میرا دل کرتا مطلب میاں صاحب تے دربار تے لائے چلا لائے چلا اچھ جا کر کے بولو سبحان اللہ اب بس آخری شہر اچھ جا کریں بولو سبحان اللہ تے پیرے باؤں فرمایا سا فرمادن دھی یا لائے پردیس وپا بلا تے پترا لائے جا گی رہا چپ رہنا مو کچھ نہ کہنا ادھیا نیا تک دی رہا امینو بھائی راشد کمر صاحب نے آکھا کے آخرت سرنگی صرف داس میردہ واقعہ انشاءاللہ صبح اجازت چاہواں گا حضرت خاجہ مہینو دنچشتی اج میری رحمت اللہ حتالہ علی داتا صاحب فیضان لیکٹوڑی تے فرمادے جارے نگجمبک شیفیز عالم اظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارہ رہنوما خاجہ اج میں نے جا کے اج میں دٹھے پہ دڑیرے لالے ہونو بابا جی ہندوان اپنے والے بلاندے نے ہندو بابی دکھا لینے سن دے خاجہ صاحب فرمادے نے میں ہندوان بلاندہ رہے آ اینا آئے میں کیڑے پہ لینے سرنگی سنا مانگا خاجہ صاحب نے رات و رات بیٹھ کے ایک ناما جے ساز بنالے لکڑی دوی چلو ہی تین تارہ پروک بابا جی نے سرنگی بنالے بھائی راشد صاحب ایک نا راتہ جانتا سی مندر والے بابا جی نے اس رات سے کھنڈی کو لی بچھا لی جیڑا ہندوان مندر والے جانتا سی بابی دکھا سرنگی سنے اوٹھے بیٹھے جاوے بابا جی اکھی آمد کر کے سرنگی بجھا رہے جیڑا ہندوان مندر والے جاوے سرنگی سنے اوٹھے بیٹھے جاوے بابا جی اکھی آمد کر کے سرنگی بجھا رہے موسیقی سرنگی سنا فرمایا کل پھر آیا سواجہ ہے بولو سبحان اللہ اگلے دن پھر بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ کے بابا جی نے وکہ جڑا ہندو مندر وال جاوے بابا جی سرنگی سنے او تھے بیٹھ جاوے بابا جی اپنی مسدی وی چاکھیں باندھ کر کے سرنگی بجا رہے بابا جی کیا باندھ کر کے سرنگی بجا رہے موسیقی سرنگی سنا فرمایا کل فیر آیا فرمایا کل فیر آیا اگلے دن حالے بابا جی فجر دنماد پر بڑھ دے سنے ہندو پہلے ہی باہر آگے ایسا رنجہ نے ہیرنو بنجریت لالیا انہوں ہندو دا بابی دی سرنگی تو بگر گدا رہی کوئی نہیں نوجوانوں صبح صبح آکے بیٹھتے ہیں رات کے تک بابی دی سرنگی سن دے نہیں ایک دن دو پہل ہوگی آج بابا باہر نعب ایک ہندو بابا دروالہ کھنگا کہ کہنا کہ بابا جی آج سرنگی نہیں بجانی ہندو بابا جی دی آواز آج بھی آج سرنگی یہ میں نہیں بجنی بابا جی کی میں خاجہ صاحب نے فرمایا آج جو ماں آکھیں گا کرنا پہلے گا ہندو سارے بیٹھ زبان ہوگی کہنا کہ بابا جو آکھیں گا کرنگے تو سرنگی سنا فرمایا آج جو میرے نال راحت انکوں نے کونہ زبان پہلے گا بابا جی دریا دریاز سے بابا جی ہندو ہوگی دریاں تلائے گے فرمای جو میں جو میں آکھوں نے کناری بیٹھ کے وضوع بابا جی دریاں دریاں Wir pedho ہندو بابی گرنو بیرے کو وضوع پہ کردے گا ہندو کہنا کہ چھہ لے بابا سرنگیس والا علا اجی نہیں آج آج لے اکھان گا کرنا پہúsica یہ سرنگی سے ہندو اکھوچ Irma دریاں قترا بنیے گ کو Erica بنا گئے ہندو کہنے کے چالے بابا سورنگی سونا فرمایا اجے نہیں جو میں آکھاں گا وہ کرنا پاکے گا ہندو کہنے کے بابا جو آکھیں گا کرنے کے پاس سورنگی سونا بابا جنہیں مسلح بچھایا مسلح بچھایا مسلح بچھایا کہ بابا جنہیں ہدو نبی ہدو نبی ہدو بن لے بابا جی کا راتھ گھر رکھو ویچھا چلے گے ہندو بھی رکھو ویچھا چلے گے بابا جی سدائے سمی اللہ سمی اللہ اولیمان حمید سمی اللہ اولیمان حمیدہ کہہ کہ بابا جی کھڑے ہو گے ہندو بھی کھڑے ہو گے اللہ اکمر کہا کہ بابا جی سیندے ویچے چلے گے ہندو بھی سیندے ویچے چلے گے تھی ہندو کہنا کہ بابا شانو سرنگی سنام حضر نے خواہ جا موائنو دین رو گرد کی تھی ربان اے جن تک لے آنا میرا کا مزی اگا تو جانے تھی اے جانے اگا تو جانے تھی اے جانا اے ڈالما سائدہ ہو گئے ہندو پہلی بار سائدے ویچے گئی سن اوہ پچھلی کتار بچے کہ ہندو بابا اٹھ کے کیا لگا بابا کدھے اتھے سرنگی سنامیتہ سواد ہو جا بے بابا جی نے بے کیا ہونے ہندو آدھے دل دی دنیا بدل گئی بابا جی نے سلام پھیر ہے سلام پھیر کے بابا جی پھر سرنگی لے کے بیٹھ بابا جی اکھا ماننے کر کے سرنگی بجا رہے ہوں ایک بابا یوٹ کے کہا لگا بابا تینے سوراں دل سواد بیڑا ہے کدھیوں بولا بولا جی نے بولا دل سوراں کی مجانا ہے بابا جی نے سوراں کی رہا کدھے جی پر میں پڑھو لائی ایلا ہاں اللہ ہوں لاہی ایلا ہاں تُسویں ہاتھا نوچنڈے بنا علم تے کوئی جبان کا موشنہ رہے جنو اکل میں یادیوں پڑھو لائی ایلا ہاں ایلا ہاں اللہ ہوں لاہی ایلا ہاں ایلا اللہ او محمد نصول اللہ بابا جی نے سننگی ویاں کی ہندوانو نیڑے گیتا کلمہ پڑھا کے مومن بنیا پھر قرآن پڑھا کے سارے مولی بنا دیتا جنو نے اس میں پر پاکدہ انتظام کی تھا اللہ پاکدہ انتظام مدرکے وآخر دعوا ہم آنی الحمدللہ رب العالمين